فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيكِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا شَفِيعِنَا نَبِيِّنَا حَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَارِكُ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَيْهِ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گزشتہ دن درسِ تفسیر میں ہم نے جنگِ بدر کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں تفصیلاً آپ کے نظر کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ہم نے دیکھر کیا تھا کہ کس طریقے سے کفار نے اپنے لشکر کی تیاری کی اور کس طریقے سے رسولِ ارامی وقار صل اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکل کر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے منازل سے گزرتے ہوئے مرجد زبیعہ تک پہنچے تھے اور وہاں پہ سرکار صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی لشکر پہ ایک نظر ڈالی اور پھر جو کم عمر تھے ان کو سرکار صل اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا اور پھر وہاں سے لشکر آگے بڑھا اور ہم نے یہ تفصیل بھی سنی تھی کہ ابو سفیان نے وہاں سے قاسد بھیج دیا تھا کفار کے لشکر کی جانب کہ اب کسی فوج کی یا کسی لشکر کی آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مسلمانوں کے خطرے سے باہر نکل چکے ہیں آج انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کی کچھ باتیں آپ کے نظر کرنے کے ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلات التسلیم کے پیارے دیوانوں کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مرجود زبیہ تک پہنچے تھے ٹھیک یہاں پہنچنے سے پہلے کچھ واقعات ہوئے جن کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مرجود زبیہ تک پہنچے تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ ہوا کہ رسول گرامی وقعات صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئے سے گزرے ایک کوئے سے گزرے جسے بیر سقیہ کہا جاتا ہے بیر سقیہ تو اس کوئے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا اور پھر اپنے صحابہ کو بھی یہ تحقیت فرمائی کہ آپ بھی اس کوئے سے پانی پیئیں صحابہ اکرام نے بھی اس کوئے سے پانی نوش فرمایا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کوئے سے ہو کر گزرے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام وغیرہ جب پانی پی چکے تو اس کے بعد وہاں ایک خصوصی دعا فرمائی اس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا فرمائی اس دعا کو مختلف سیرت نگاروں نے اور بعض محدیثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دعا فرمائی اور پھر وہ دعا وہ دعا جو مصطفی جان رحمت کی اپنے زبان سے نکلی ہو اس کا کیا کہنا اور پھر وہ دعا کیسے مؤثر ہوئی اور پھر اس دعا کو پروردگار عالم نے کیا قبولیت عطا فرمائی اسے بھی آپ ابھی سامات کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میرے پاک پروردگار عالم جو اہل مدینہ ہیں مدینہ کے جو باشندے ہیں ان کے کاروبار نے برکت عطا فرما حضور نے ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی ان کے مد میں برکت عطا فرما ان کے سامے برکت عطا فرما اور ان کے لئے پھلوں کی کسرت فرما اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہم حبب علین المدینہ اے میرے پاک پروردگار مدینے کو ہم سب کے لئے محبوب بنا دے مدینے کو ہم سب کے لئے محبوب بنا دے پھر فرمایا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اے میرے پاک پروردگار اس میں جو بھی بیماریاں ہیں مدینہ پاک میں کسی بھی طرح کی کوئی وبا ہے تو اسے مدینہ سے نکال دے اسے مدینہ سے نکال دے اور پھر فرمایا اے میرے مولا جس طرح ابراہیم نے تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا مکہ کو حرم بنایا اسی طریقے سے میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان جو جگہ ہے اسے حرم قرار دیتا ہوں اسے میں حرم بناتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اب اگر تاریخ مدینہ پہ نظر ڈالیں مدینہ شریف کی تاریخ مدینہ تو بعد میں بنانا حضور کے قدم پڑے تب مدینہ بنا حضور کے قدم پڑنے سے پہلے تو وہ یسرب تھا اور یسرب کے حوالے سے تقریباً سارے کے سارے تاریخ دان جارے وہ عرب ہوں غیر عرب ہوں اس بات میں متفق نظر آتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ تھی جسے مسئیبتوں کی جگہ کہا جاتا تھا جسے وباؤں اور بیماریوں کی جگہ کہا جاتا تھا لیکن سرکار نے خدم رکھا تو وہ شفا کی سرزمین بن گئی اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں کی مٹے میں بھی پروردگار نے شفا رکھ دی وہاں کی خاک میں بھی پروردگار نے شفا رکھ دی اور سرکار نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور سرکار کی یہ دعا کہ مدینہ کو ہمارے لئے محبوب بنا دے وہ ایسی مقبول ایسی مقبول ایسی مقبول ہوئی کہ کروڑوں فرزندانی توحید وہ جہاں کہیں بھی بسیں لیکن دل میں مدینہ ضرور بساتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسیں لیکن مدینہ ان کی دھڑکن میں ضرور بستا ہے اگر وہ مسلمان ہے سچا سچا حضور کا شانے والا ہے تو اس کے دل میں مدینہ بستا ہے تو یہ سرکار کی دعا تھی یہ ہونا ہی تھا بہرکف اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑے تو میں نے کل کہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جاسوسوں کو روانہ کیا تھا جا کر کے دیکھیں کہ آگے کے کیا حالات ہیں تو ابو سفیان بھی خاموش نہیں تھے ابو سفیان بھی جب وہاں پہ سے ستجارتی خابرہ لے کر جو واپس لوٹ رہے تھے وہ بھی خاموش نہیں تھے وہ بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے ان ساری چیزوں پر خبر رکھتے تھے ایک جگہ پڑتی ہے جہاں پہ پانی کے کچھ چشمیں ہوتے ہیں بدر سے پہلے بدر کے مقام پہ جہاں جنگ ہوئی اس سے پہلے پانی کے کچھ چشمیں ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ پانی وغیرہ پینے کے لئے آتے ہیں کوئی قافلہ بھی گزرتا ہے تو اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جس دور میں رسول اگرامی وقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں ایک چشمہ ہوا کرتا تھا تو وہاں سرکار کے بھیجے پہ دو جاسوس گئے تھے انہوں نے اپنے اونٹ وہاں پہ باندے تھے اپنے اونٹ وہاں پہ باندے تھے اور پھر وہ آنے سے پہلے ابو سفیان وغیرہ کے وہاں سے گزرنے سے پہلے واپس آ گئے تھے ابو سفیان جب وہاں پہ گزرے تو انہوں نے بھی تراش کیا کہ کہیں آئیسا تو نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر یہاں پہ ہوا اس پاس نہیں پھر اونٹوں کی جو بیٹ تھی اس بیٹ کو دیکھ کر کہ ابو سفیان نے پہچان لیا انہوں نے دیکھا اس اونٹوں کی جو بیٹ ہیں اونٹوں نے جو گندگی کی تھی اس میں خجور کی گٹلیاں تھی اسے دیکھ کر کہ یہ کر لیا کہ یہ یسرب ہی کے مدینہ شریف ہی کے یہ خجور ہیں یہ مسلمانوں ہی کا لشکر ہوگا یہ مسلمانوں کے کوئی سپاہی یہاں پہ گزرے ہوں گے تو ابو سفیان نے اور کترہ کر کے ایک دم سمندری راستہ اختیار کر کے وہاں سے نکل پڑے اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کے پیارے جنہوں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مرجود دبیعہ سے نکلے اسلامی لشکر وہاں سے آگے بڑا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور پڑاو نہیں کیا وہاں سے نکل کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بدر کی طرف پہنچے اب بدر کو ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ یہ بدر کی جو سرزمین جہاں پی مارکہ لڑا گیا یہ کیسی ہے اور پھر وہاں کی جیوغرافیائی پوزیشن کیسی ہے بدر کہاں واقع ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو کچھ باتیں میں اس کے حوالے سے کہوں گا چونکہ قرآن مجید نے خاص اس کا احتمام فرمایا ہے بدر کی سرزمین کا ذکر قرآن مجید نے اور پھر بدر کی جو جیوغرافیائی پوزیشن ہے اسے واضح کرنے کی قرآن مجید نے قرآن مجید میں اس کو واضح کیا گیا ہے چنانچہ محجمت بلدانی کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں بدر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جو ساحل سمندر سے ساحل سمندر سے ابھی مراد جو بحر عامر ہے ریٹسی بحر عامر ہے ریٹسی سے ایک رات کی مسافت پہ بدر کا علاقہ پڑتا ہے ایک رات کی مسافت پہ یہ بدر کا علاقہ پڑتا ہے اور پھر ایک شخص تھے بدر بن یخلط بن ندر بن کنانا ان کے نام کی وجہ سے اس علاقے کو بدر کا علاقہ کہا جاتا تھا اور بدر کے علاقے میں کافی کوئیں واقع تھے ایک کوئن نہیں تھا کافی کوئیں وہاں پہ واقع تھے ابوالکلام آزاد نے بھی اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں مدینہ شریف سے مغرب کی سمت میں مدینہ شریف سے مغرب کی جانب میں اسی میل کے فاصلے پر اسی میل کے فاصلے پر تھوڑا اسے جنوبی حصے میں بدر کی سرزمین جہاں پہ مار کر لڑایا گیا وہ واقع ہے وہاں سے بحر عامر لگ بھگ دس میل کے فاصلے پر سمجھ رہے ہیں آپ دس میل کے فاصلے پر وہاں سے بحر عامر نظر آتا ہے اور قرآن مجید نے وہاں سے کھڑے ہو کر بحر عامر کا لوگ مشاہدہ کرتے اس کا بھی قرآن نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے تو اب میں بدر کا پورا میدان آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ یہ مارکہ جو ہے اسے آپ پوری طریقے سے سمجھیں بدر یہ ایک میدان ہے جس کی شکل پوری جیسے انڈا نہیں ہوتا ایک اس کی شکل کا ایک میدان ہے ٹھیک مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پڑھتا اس کی لمبائی پانچ میل کی ہے اس میدان کی پوری پانچ میل کی اس کی لمبائی ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً چار میل کی ہے ٹھیک اب قرآن مجید نے اس کے جس حصے کا ذکر فرمایا اس میں یہ ذکر فرمایا کچھ شمالی حصے کا ذکر فرمایا ہے اور ایک جنوبی حصے کا ذکر فرمایا شمال یعنی نورت کا ذکر فرمایا بدر کا جو نورت کا حصہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا اور پھر بدر کا جو ساؤت کا حصہ ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید نے فرمایا اب یہ ساؤت کا حصہ جو ہے یہاں پہ مسلمانوں کا قیام تھا اس کی جنوبی جانب اور اس کے شمالی جانب پہ کفار کا لشکر تھا اس کے نور سائیڈ میں کفار کا لشکر تھا اور بدر کے اطراف میں پورے وہاں پہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں ٹھیک جس وقت یہ مارکہ ہوا تو وہاں پہ دیکھیں قرآن مجید اس کا ذکر فرماتا ہے یہ فرماتا ہے اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَى وَالرَّقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ یاد کرو اس وقت کو جب تم یعنی مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ عدوت الدنیا پہ تھے عدوت الدنیا جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ شمالی ایک ٹیلہ ہوتا ہے اس کے قریب میں تھے اور پھر جنوبی ٹیلہ جو تھا اس کو عدوت القصوى کہا گیا ہے کہ مسلمان اس طرف تھے اور کفار اس طرف تھے اور پھر فرمایا وَالرَّقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور جو قافلے کا سامانی تجارت کا جو قافلہ تھا وہ اس سے نیچی جانب یعنی سمندر کی جانب تھا سمندر کی جانب سے وہ قافلہ گزر رہا تھا قرآن نے اس کا ذکر فرمایا امام بحقی دلائل النبوہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی اور وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے پاس تشریف لائے تو پھر ایسا ہوا کہ بدر کے جو علاقہ تھا اس میں کچھ نشیبی علاقے تھے وہاں پہ کئی کوئے تھے کوئے جس میں پانی وغیرہ جمع ہوتا تھا وہ کئی کوئے وہاں پہ تھے رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حاضر ہوئے عدوت الدنیا کی جانب سے اس ٹیلے کی جانب سے تو جب وہاں پہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک کوئے کے پاس جب سب سے پہلا قوان تھا اس کوئے کی جانب قیام کرنے کا ارادہ فرمایا کہ ہمیں یہیں پہ ٹینٹ لگانا چاہیے اور یہیں پہ ہمیں خیمہ لگانا چاہیے سرکار نے یہ ارادہ فرمایا تو ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں حضرت حباب ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے قیام کرنے کے لئے جس جگہ کا انتخاب فرمایا ہے کیا پروردگار آلن نے وحی کے طریقے سے آپ کو متعلق فرمایا ہے یا یہ سرکار کا ارادہ ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اس پر مجھے وحی نازل نہیں ہوئی ہے یہ بس میں نے ہی ایک ارادہ فرمایا تھا یہاں پہ دیکھیں اس بات کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت حباب ابن منظر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئے کافی ہیں میری رائے میں مشورہ یہ ہے میں اپنی طرف سے یہ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کریں کہ جتنے کوئیں یہاں پہ ہیں ان سارے کوئیں کو پار کر کے تھوڑا سا آگے چلے جائیں اس طرح چلے جائیں کہ جتنے کوئیں درمیان میں واقع ہیں وہ ہماری پیٹ کی طرف آ جائیں اور پھر ہم ان سارے کوئیں کو بند کر دیں صرف ایک کوئیں باقی رکھیں جس میں ہم پانی جمع کر لیں تاکہ جنگ کے درمیان اور مسلمانوں کی ضرورت کے لئے پانی کی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم اس کے ذریعے سے اپنی پانی کی ضرورت پیش پوری کر سکیں اور پھر پانی پہ ہمارا قبضہ ہو پانی پہ ہمارا قبضہ ہو اور جو ہمارے مخابلے میں ہیں کفار ان کو پانی میں اثر نہ آئے تو جنگی نقطہ نظر سے ہمارے لئے کافی مفید ہوگا یہ مشورہ انہوں نے اپنی جانب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانے ہاں پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر سمجھنے والا ان سے بہتر جاننے والا اور ان سے بہتر فیصلہ فرمانے والا اس مخلوق میں کوئی نہیں ہے نا کیونکہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں جو بھی ڈیسیشن لیتے ہیں وہ پروردگار آرم کی جانب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں سرکار اسی حصاب سے فیصلے فرماتے ہیں ٹھیک لیکن یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب ابن منزل کے مشورے کو خبول فرمایا کیوں ہمیں تعلیم دینی تھی امت کو بتانا تھا کہ تم اگرچہ سردار ہو کسی گروپ کے تم اگرچہ کسی منصب پر فائز ہو ذمہ دار ہو لیکن جو تم سے نیچے درجے میں لوگ ہیں اگر وہ تمہیں کوئی مشورہ دیں اب وہ مشورہ قابل قبول ہو تو اسے ضرور قبول کرنا چاہیے اسے تسلیم کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں ہیڈ ہوں تو میری رائے چلے میں ہی سردار ہوں تو میرا ہی فیصلہ چلے ایسا نہیں ہونا چاہیے بس یہ دیکھو کہ مفید کونسی چیز ہے اسے تم کسی سے بھی قبول کرو سرکار یہ تعلیم فرمانا چاہیے پروردگار عالم کو بھی یہ فیصلہ پسند آیا پروردگار عالم کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اب ہوا یہ کہ جہاں مسلمان رکے ہوئے تھے وہاں کی زرزمین ایسی تھی وہاں پہ ریت تھی بالو اور ریتیلی زمین پہ جب پانی پڑتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جم جاتی ہے وہاں پہ چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر کوئی ایسی زمین جہاں پہ چکنی زمین ہو اس پہ اگر پانی پڑ جائے تو پھر وہاں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلنا پھرنا وہاں پہ دشوار ہو جاتا ہے ٹھیک جمعہ کی رات کا وقت آئے جمعہ کی جمعہ رات کا دن گزر چکا تھا اور جمعہ کی رات داخل ہو گئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابحاب نے منزل نے جیسے کہا جو مشورہ دیا اس مشورہ کے حساب سے عمل کرنے کے لئے آگے بڑھے اور پھر اس رات کو پروردگار عالم نے آسمان سے بارش نازل فرمائے برسات نازل ہوئی اور برسات نازل ہوئی اس کا فائدہ یہ ہوا یہ پہلے غیبی مدد تھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مسلمانوں کے لئے جب بارش نازل ہوئی تو اس کا حال یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس جگہ پہ مسلمانوں کا قیام ہونا تھا چونکہ وہ ریتیلی زمین تھی بارش پڑھنے کے وجہ سے زمین مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں وہاں پہ آسانی پیدا ہوئی اور جس جگہ کفار ٹہ رہے ہوئے تھے جہاں ان کے لشکر کا قیام تھا وہ جگہ تھوڑی سی چگنی مٹی کی تھی اور بارش ہونے کی وجہ سے ان کے پورے کیمپ کے اندر حلچل مجھ گئی وہاں پہ چلنے میں ان کو دشواری پیدا ہو گئی اور کیچڑ وہاں پہ پھیل گیا اب پھر یہ ہوا کہ ایک کوئن جمع کر لیا گیا ایک کوئن کو قرار رکھا گیا اور سارا پانی اس میں جمع کر لیا گیا جسے مسلمان اپنی ضرورت پوری کرے اب یہاں پہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کچھ مثال جو سرکار نے وہاں پہ دکھائی میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں اب آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میدانِ جنگ میں میدانِ جنگ میں جو آپ کے سورسس ہیں وہ اپنے دشمن کو دے دے اس کا استعمال کرنے کی دشمن کو اجازت دے دے لیکن مصطفیٰ جانے رحمت ساری کائنات کے لئے رحمت بن کے تشریف لائے تھے رحمت تلی العالمین تھے پانی آپ میں جمع کیا ہے اور پانی پہ مسلمانوں کا قبضہ ہے لیکن کفار کو پانی کی ضرورت جانتے ہیں اللہ کے رسول کے یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے آئیں یہ مسلمانوں کو مارنے کے لئے آئیں جب پانی کی ضرورت پیش آئی اور کچھ خریش کے لوگ پانی پینے کے لئے جہاں پہ مسلمانوں کا علاقہ تھا وہاں پہ پانی لینے کے لئے آئے تو مسلمانوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں رہنے دو ان کو پانی پینے دو کفار آئے اور آ کر کہ وہاں سے اپنی ضرورت کا پانی لیا اور پانی لے کر کہ انہوں نے اس پانی کو نوش کیا یہ سرکار کی رحمت تھی ورنہ اپنے مقابل کو میدان جنگ میں کوئی اتنی سہولتیں فراہم نہیں کرتا کہ ان چیزوں کا استعمال کرے یہ سرکار کی رحمت تھی جس کا سرکار نے وہاں پہ اظہار فرمایا تو میرے پیارے آقا صلات التسلیم کے پیارے دیوانو حضرت خباب ابن منظر کا یہ مشہورہ تھا اس کے بعد حضرت سعاد بن معاز جو انصار کے سردار تھے انصار کے جو سردار تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے ارس کرنے لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں ارس کرنا چاہتا ہوں سرکار نے ارشاد فرمایا کیا بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت سعاد بن معاز ارشاد فرما ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی سعاد بن معاز ہیں جنہوں نے وہاں پہ تقریر کی تھی وہ بیان کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے اب یہی حضرت سعاد بن معاز ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک عریش بنا دیتے ہیں ایک چھوٹا سا حجور کی پتی کا کمرہ بنا دیتے ہیں جہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کو کنٹرول کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام فرمائیں گے اور صحابہ اکرام جو ہے اس کی حفاظت کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح دیتا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں اور اگر میرے حضور ہمیں فتح نہ ہو تو میں اس بات کی تو زمانت دیتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص زندہ رہے گا اس وقت تک دشمن آپ تک نہیں پہنسکتے اس وقت تک کفار آپ تک نہیں پہنسکتے اگر ہم سب کے سب اس جنگ میں شہید ہو جائیں میں حضور سے یہ التماس کرتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سرکار وہاں سے مدینہ شریف کی طرف تر شریف لے جائیں اور مدینہ میں جو بھی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں وہ اپنی جان سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے حضور کو یہ مشارہ بہت پسند ہے سرکار نے آپ کے لئے دعا خیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے سرکار نے دعا فرمائی اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک عریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنا دی گئے یہ کمرے کے ٹائپ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنا دیا گیا اب دیکھیں یہ آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کے دن یہ مارکہ ہونے والا ہے ٹھیک خوب بارش شوی رات کو اور مسلمان تین چار دن کا سفر کر کے تھک کر کے آئے ہوئے تھے مسلمان تین چار دن کا سفر کر کے تھک کر کے آئے ہوئے تھے تو پھر یہ ہوا کہ تقریبا تقریبا جیسے ہی خیمے لگے اور پڑاؤ ہوا تو سارے لوگوں پہ نین کا قلبہ اور سب سونے لگے سب نین کر رہے ہیں اور سب آرام کر رہے ہیں لیکن صرف ایک ذات ایسی ہے کہ اس قدر تھکان کے باوجود آرام نہیں کر رہی اور رسولِ گنامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت حضرتِ علی ارشاد فرماتے ہیں ان احادی ان الفاظ کو بھی جن کا ذکر آیا ہے روایتوں میں تاریخ نے محفوظ رکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام نہیں فرمایا تھا حضرتِ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات سارے کے سارے لوگ سو رہے تھے چونکہ حضرتِ علی فرماتے ہیں مَا کَانَ فِيْنَ فَارَسٌ فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَارِ وَلَقَدْ رَعَيْنَا مَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ لِهُ سَلَّمْ يُسَلِّ تَحْتَ شَجْرَةٍ حَتَّى أَصْبْحَا اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ سب سو رہے تھے لیکن ایک ذات ایسی تھی جو سو نہیں رہی تھی وہ میرے حضور کی ذات تھی اور ساری رات حضور بیدار تھے اور ایک درخت کے نیچے حضور اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور امت کے لئے دعا کر رہے تھے ساری رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے عبادت کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے ذرا دیکھیں عربانی کا کیا جذبہ تھا اس امت کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لمبے سفر سے آنے کے بعد سب سو گئے ہیں ایک ذات جاگ رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور کا یہ احسان امت پہ ایسا ہے کہ تا قیامت یہ امت اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی سرکار کا جو حسان اس امت پہ ہے پوری زندگی ہم حضور کی غلامی کر دیں ہم اپنی جانوں کو حضور کے قدموں پہ اگر ہزاروں بار بھی قربان کر دیں تب بھی سرکار کے حسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کو عمار ابن یاسر کو کفار کے لشکر کی جانب بھیجا جاؤ ذرا دیکھو کہ کفار کی حالت کیا ہے تو دیکھ کر کے وہ لوگ واپس آیا اور آ کر کے کفار کی جو حالات تھی اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اب پھر کفار کے لشکر کی طرف دیکھیں آپ جو کفار کا لشکر تھا ان کی حالت ایسی تھی کہ یہاں پہ مسلمانوں کے پاس کھانا تو دور کی بات سواری کے لئے اونٹ نہیں تھی کھانا تو دور کی بات ان کے پاس سواری کے لئے بھی اونٹ یا جانور موجود نہیں تھے لیکن کفار کے لشکر کا حال یہ تھا کہ ہر دن وہاں پہ دس دس پندرہ پندرہ اونٹ زبا ہوتے تھے اور وہ اسے کھاتے تھے پیتے تھے ناشتے تھے اور خوب وہاں پہ وہ لوگ آسائش اور آرام کرتے تھے یہ لوگ گئے جا کر کے دیکھیں اور پھر ایسا ہوا کہ کفار کا جو لشکر تھا جب دوسرے دن صبح ہوئی تو کفار میں سے ولید تھا عطبہ تھا اور اس کے بعد پھر حکیم ابن حضام تھے اور بھی کئی ایک لوگ تھے جو جانتے تھے کہ ہمیں اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ جس مقصد کے لئے ہم لوگ آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے لیکن ابو جہل جو تھا اس بات پر مصیر تھا ان لوگوں نے گئے اور جا کر کہ اس کو سمجھایا کہ دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ ہم یہاں سے واپس جا سکتے ہیں جانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے لیکن ابو جہل ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اور جوسرے دن جب صبح ہوئی جب دوسرے دن صبح ہوئی جمعہ کی صبح تلو ہوئی اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی صفوں کے حوالے سے سرکار نے ترتیب دے دی تھی کہ صفیں ہماری کیسی ہونی چاہیے کہ ہم جنگ کے لئے جب میدان میں اتریں گے تو کون آگے ہوگا کون پیشے ہوگا کون دائیں جانب ہوگا کون بائیں جانب ہوگا اس ساری پلاننگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کر لی تھی اور سارے صحابہ کو اس ساری چیزیں سمجھا رہی تھی اب پھر جب صبح ہوئی تو کفار نے اپنے لشکر کی طرف سے دو لوگوں کو دو لوگوں کو بھیجا کہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے ان کے پاس ہتیار ہیں یا ان کی تعداد کتنی ہیں تو جو دو لوگ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھنے کے لئے آئے تھے ان کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ عمیر بن وحب جمعی اور ابو سلمہ الجشن ان دونوں کو کفار نے بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کا لشکر دیکھو اب دیکھیں ان دونوں نے مسلمانوں کا لشکر آ کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے اپنے کیا تاثرات تھے انہوں نے کیا بیان کیا تھا اللہ اوپر یہ دونوں آتے ہیں اور آ کر کے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے لشکر کو دیکھنے کے بعد جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں تو دونوں نے جو باتیں کہیں تاریخ میں وہ بھی محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کی تعداد تین سو سے کچھ زیادہ ہے ان کے ہتھیار بہت پرانے ہیں ان کے ہتھیار بہت پرانے ہیں اور کئی کے پاس کمانے ایسی ہیں جو ڈیمیج ہیں اور ان کے پاس سواریوں کی بھی کچھ زیادہ تعداد نہیں ہم کو صرف ایک ہی گھوڑا وہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن ان دونوں نے ایک بات کہی کہ یاد رکھو ان کے پاس ہتھیار کم ہے اور سواریاں بھی کم ہیں لیکن جو چمک میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن تمہیں محمد عربی تک بڑھنے نہیں دیں گے اور پھر اس نے عمیر بن محمد نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان جن سواریوں پر سوار ہیں ان سواریوں پر کفار کی موت سوار ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم مسلمانوں سے آج ٹکرائے تو یقین مانو تمہارے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جس کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھ میں آج مرے نہ لیکن ماننے کے لئے وہ تیار نہیں ہوئے آخری بات بھی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں یہ بھی بتا دوں کہ مسلمانوں کے جو لشکر تھے اس کی پوزیشن کیسی تھی اور پھر لشکر میں کیا کیا چیزیں تھیں تین سو تیرہ تعداد مسلمانوں کی اور ایک ہزار کے لگ بھگ کافر مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا اور کفار کے بعد تقریباً سو گھوڑے جس پہ زیرا پوش گھوڑ سوار سوار تھے مسلمانوں کے پاس صرف اسی اونٹ تھے اور ان کے پاس چھے سو سے زائد تندرست اور عربیوں نسل اونٹ موجود تھے اس کے بعد مسلمانوں کے پاس سامان وغیرہ کا کوئی زخیرہ اناج کا زخیرہ مسلمانوں کے پاس وہاں پہ موجود نہیں تھا لیکن ان کے پاس ایسا تھا کہ درجنوں جانور جس پہ اناج کا زخیرہ لدا ہوا تھا وہ کفار کے پاس موجود تھا ان کے پاس ہتیار بھی سب کچھ تھے ساری چیزیں ان کے پاس تھی لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں اللہ کی ذات پہ ان کا اعتماد اور اللہ کی ذات پہ ان کا بھروسہ تھا اب دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف تو کفار کا اتنا بڑا لشکر ہے اور دوسری طرف یہ دیوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہیں اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اناج کا بھی ان کے پاس زخیرہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی سرکار کی زبان پہ ایک آیت تھی ان قریب یہ جو جماعت ہے اس کو حضیمت ہوگی یعنی کفار کو اور پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور سرکار اس کا اتنا ورد کر رہے تھے اتنا ورد کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ان دونوں حضرات سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو دیکھا کفار کے کہ یہ مسلمانوں کو مارنے کے لئے اور ختم کرنے کے لئے مکمل طریقے سے تیار ہیں تو سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور سرکار کی دعا کی مہویت کا یہ عالم ہے ایسے سرکار دعا میں گم ہے دعا میں گم ہے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں جو چادر تھی وہ چادر پسل کر کے پیچھے گر رہی ہے سرکار کو خبر نہیں سرکار دعا میں مجھول ہے کہ مولا اس مسلمانوں کی جماعت کی حفاظت فرما لے اگر آج یہ مسلمان کامیاب ہو گئے تو میرے مالک کبھی تیری عبادت اس روح زمین میں نہیں ہو پائے گی ان مسلمانوں کی حفاظت فرما ان مسلمانوں کی حفاظت فرما سرکار یہ دعا فرما ہی رہے تھے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور عمر بن خطاب کہ جبرائیل اعمی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبرائیل اعمی حاضر ہوئے پیش کرتے ہیں پروردگار فرماتا ہے اے محبوب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں مدد طلب کر رہے ہیں آپ کے پروردگار نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور پھر پروردگار فرماتا ہے کہ میں ہزار ملائکہ کے ذریعے سے آپ کی مدد فرماؤں گا ہزار کی تعداد میں میں ملائکہ نازل کروں گا فرشتوں کو نازل کروں گا اور میں آپ کی مدد فرماؤں گا یہ بات ہوئی اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ دیکھیں دعا کا جو یہ عالم تھا سرکار کا سرکار صلی اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پروردگار عالم جانب سے آیات نازل ہو رہی ہیں جبرائیل اعمی آ کر کے بتا رہے ہیں لیکن سرکار کے دل میں اس امت کا غم اور اس امت کی فکر جو مسلمان وہاں پہ تھے ان کی فکر اتنی تھی اتنی تھی اتنی تھی کہ سرکار بار بار دعا کرنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرنے کہ میرے مولا ان کی حفاظت فرماؤں ان کی حفاظت فرماؤں انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے انہیں کامیابی آتا فرماؤں اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے تو پروردگار عالم نے فرشتوں کی جماعت کو بھی اسی وقت نازل فرمائے حضور فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان پیشے کھڑے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا اسرار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں پروردگار آپ کی دعا کو زائع نہیں فرمائے گا آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ حضرت صدیق اکبر اتنا عرض کرتے ہیں اسی درمیان میں سرکار کے روخ اقدس پہ سرکار کے چہرے انور پہ خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں سرکار تبسم فرماتے ہیں سرکار مسکراتے ہیں جب صحابہ دریافت کرتے ہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر لوگوں کو خوش خبری سناو لوگوں کو خوش خبری سناو کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے جبرائیل اپنی قیادت میں ملائکہ کی جماعت لے کر آ رہے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جبرائیل کو گھوڑے پہ سوار اور زرد امامہ باندے میں نے دیکھا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لئے جبرائیل یہاں پہ آئے اور غائب ہوئے پھر دوبارہ پلٹ کر کے آئے تو میں نے کیا دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑوں پہ جبرائیل کے جو گھوڑے ہیں جبرائیل کے گھوڑے اور پھر فرشتوں کے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کے پیروں میں بدر کی مٹی لگی ہوئی ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلات التسلیم کے پیارے دیوانو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ یا انسان جتنا بھی کمزور ہو مسلمان جتنا بھی کمزور ہو لیکن اسے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے چونکہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے یہ بہت بڑا ایک ایسا مومنٹ ہے ایک ایسا ایمانی لمحہ ہے جس سے ہمارے ایمان کو ترو تازگی میں اثر آتی ہے کہ ظاہری ازباب کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو تو اللہ غیب سے مدد نازل فرماتا ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے تو میرے پیارے آقا صلات التسلیم کے پیارے دیوانو آج جو سچویشن مسلمانوں کے حوالے سے ہے کہ ہمیں امید کی کرم تو کہیں نہیں نظر نہیں آتی کہ مسلمان مسئبتوں سے نکلیں گے لیکن یقین رکھیں اگر ہم نے آج اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا پروردگار عالم کی ذات پہ بھروسہ رکھا اور حضور کے بتاہوے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہم آج بھی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں آج بھی ہم اس دنیا کو ایک لیڈر کی حیثیت سے لیڈ کر سکتے ہیں اور ان کی قیادت کر سکتے ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کے قدموں میں آجائیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں میرے پیارے آق اصلات التسلیم کے پیارے دیوانوں اب پھر جب جبریل امی آئیں تو پروردگار عالم کی جانب سے اور آیات نازل میں ارشاد فرمایا گیا اِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ اکبر جب پروردگار عالم نے ملائکہ کی جانب وحی فرمائی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ یاد رکھو آج جو ایمان والے میرے محبوب کے جو غلام میدانِ بدر میں آئے ہیں ان کو ثابت قدم رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کو ثابت رکھو اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا روب اور تمہارا دب دبہ کفار کے دلوں میں ڈال دوں گا تمہارا خوف کفار کے دلوں میں ڈال دوں گا پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا میرے پیارے آقا صلات التسلیم کے پیارے دیوانوں جو ملائکہ جنگِ بدر میں حاضر ہوئے تھے جو ملائکہ جنگِ بدر میں حاضر ہوئے اس کے حوالے سے قرآنِ مجید میں یہ آیا ہے کہ یہاں تو ایک ہزار کے بارے میں ذکر ہوا اور پھر قرآن کی ایک دوسری آیت فرماتی ہے کہ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمایا کہ ہم تین ہزار ملائکہ آپ کی مدد کے لئے نازل کریں گے پھر فرمایا کہ محبوب پانچ ہزار ملائکہ کے ذریعے سے آپ کی مدد کریں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یعنی ملائکہ کی مدد کا یہ جو سسٹم آ رہا ہے جانتے ہیں کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ میرا محبوب تھوڑا سا آرام کرے چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی جو فکر تھی نا سرکار بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں تو پروردگار فرما رہے ہیں محبوب ہم اگر چاہیں تو ایک فرشتے کے ذریعے سے بھی اس کا کام تمام کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے دل کو اتمنان پہنچانا ہے اس لئے کبھی ہزار ملائکہ کو بھیج رہے ہیں کبھی تین ہزار کو بھیج رہے ہیں کبھی پانچ ہزار کو بھیج رہے یہ محبوب کی دل جو ہی ہے حضور کی دل جو ہی ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ حضور اور مسلمانوں کو اتمنان ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیارے دیوانوں اب جنگ کا مرحلہ کفار کے لشکر دوسری طرف اور مسلمانوں کے لشکر اس طرف دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نہیں ہے جنگ کرنے سے پہلے ایک آخری گفتگو ہوتی ہے جنگ کرنے سے پہلے ایک آخری گفتگو ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی جنگوں کا سسٹم تو الگ ہے لیکن اس وقت جو جنگیں ہوا کرتی تھی ان جنگوں میں سسٹم یہ ہوتا تھا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صف بندی ہوتی تھی سمجھ رہے ہیں آپ صف بنایا جاتے تھے اور پھر یہ تاقید ہوتی تھی کہ چاہے کفار کا یا سامنے کا جو لشکر ہے اس کا حملہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو یہ جو صف ہیں ان صفوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے اسی لئے فرمایا گیا کہ بنیان مرسوس سیسا پلاہی دیوار کی طرح ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ چونکہ اس وقت کی جنگوں کی طبیعت ایسی تھی کہ جس کی صف بکھرتی تھی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شکست کی جانب بڑھتا تھا تو سرکار نے صف کی تاقید فرمائی کہ صف تمہاری بالکل آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اور صف میں آپ کو کھڑے ہونا ہے پھر سرکار نے یہ بھی مقرر فرما دیا سرکار نے لیڈر مقرر فرمائے کہ لشکر کا جو دایاں بازو ہوگا اسے کون اس کی قیادت کریں گے لشکر کا جو بایاں جانب ہوگا اس کی قیادت کون کریں گے لشکر کے پیچھے کون رہے گا اور لشکر کے سب سے سامنے کون رہے گا اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں سرکار کے ایک تیر تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تیر تھا اس تیر کے ذریعے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لائن دروس کر آ رہے تھے سفیں دروس کر آ رہے تھے کہ تم یہاں ٹہرو یہاں ٹہرو اور اگر کوئی آگے بڑھتا تو سرکار فرماتے مائی مائی کہ آپ کو ابھی آگے نہیں بننا ہے میرے ساتھ آگے بننا ہے میرے ساتھ آگے بننا ہے اب اس درمیان میں ایک ایسا واقعہ نونما ہوا یقیناً اگر آپ اس واقعے کو سمجھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا حضور سے صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا اور وہ کس قدر صحابہ اکرام اللہ کے رسول کو چاہتے تھے اللہ اکبر سرکار کے دست اقدس میں ایک تیر ہے سرکار جو مسلمانوں کی صفے ہیں اسے درست کر آ رہے تیر سے ہلکا 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 اس طرح اشارہ فرمائے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت سیواد ابن مغزیہ ہے حضرت سیواد ابن غزیہ ان کا نام ہے یہ صحابی رسول یہ صحابی رسول کھڑے ہیں اب جو لائن سرکار صلی اللہ درست کرا رہے تھے تو اسی لائن کے درمیان میں سے ان کے قدم تھوڑے سے آگے بڑھے تو سرکار نے ان کے بطن پہ ان کے پیٹ پہ ہلکا سا اس طریقے سے تیر لگایا اور کہا کہ اے سیواد پیچھے بڑھو فرمایا اس طوی یا سیواد اے سیواد سیدھے کھڑے ہو ہوتا نہیں ہے کہ بھئی آپ اب فوج میں ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہے کہ آپ ٹیڑے میڑے ہوں آپ کو سیدھے کھڑے ہو تو سرکار نے فرمایا اس طوی یا سیواد اب سرکار نے ہلکا سا اپنا تیر ان کے شکم پہ لگایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تستیم کے پیارے دیوانوں ذرا دیکھیں حضور نے وہاں پہ عدل کیسا قائم کیا عدل کا نظام اللہ کے رسول کی جانب سے کیا تھا اور محبت کا نظام صحابہ کے جانب سے کیا تھا اب حضرت سیواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنی تیر سے میرے پیٹ پہ ایک ضرب لگائی ہے حضور اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں اللہ اکبر کمانڈر ان چیف ہیں میدان جنگ میں جانے کے لئے چند لمحات باقی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کمانڈر ان چیف سے ایک فوجی کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ چاہتا ہوں آج کا اگر کوئی فوجی چیف ہوتا تو کہتا ہے اس کا کوٹ مارشل کرو اور اسے ملٹری سے نکال دو کہ یہ کمانڈر ان چیف سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن معلی میں کائنات تھے پوری کائنات کو عدل و انصاف سکھانے کے لئے آئے تھے عدل قائم کرنے کے لئے آئے تھے حضور کہتے ہیں آگیا آیا سیواد اور پھر حضور فرماتے ہیں آپ کو بدلہ لینا ہے چلیں بدلہ لیں سرکار نے اپنی زیرہ اتاری اور اپنا پیراہ نے مبارک اٹھا دیا اور پھر فرمایا کہ جس جگہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے تم اسی جگہ میں نے جسے مارا مار کر کہ تم بدلہ لے سکتے ہو اللہ اکبر عدل کا نظام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور سیواد جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تیر کو ایک جانب پھینک دیتے ہیں اور جا کے سرکار کے شکم اقدس سے چمٹ جاتے ہیں سرکار سے بغلگیر ہو جاتے ہیں اسے چوننے لگتے ہیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سب دیکھ رہے ہیں حیرت سے کیا معاملہ ہے سوال کرتے ہیں سیواد ایسا تم نے کیوں کیا ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے تو حضرت سیواد نے جو جواب دیا تھا اس وقت وہ جواب تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے حضرت سیواد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ حضر ماترہ میرے آقا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسی پوزیشن میں ہیں فَأَرَتْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْأَحَدِ بِكْ أَنْ تَمَسَّ جِلْدِ جِلْدَكْ اللہ اکبر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حالت میں ہم ہیں چند نمہوں کے بعد مجھے خبر نہیں کہ میں زندہ رہوں گا یا دوبارہ حضور کے قدموں میں آنے کی سعادت ملے گی موت ہمارے دہانے کھڑی ہے ہم جان کو اپنی ہتلی پہ لیے ہیں حضور میں یہ چاہتا ہوں جلد آپ کی جلد سے مس ہو جائے میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہو جائے میری یہی آخری تمنہ ہے دیکھیں صحابہ کی محبت جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں جانا نہ بیوی کا خیال نہ بچوں کا خیال نہ اہل و آیال کا خیال کسی کا خیال نہیں آرہا ہے بلکہ خیال یہی ہے کہ آخری مرتبہ محبوب کے بدن اقدس کو چوم لوں آخری مرتبہ سرکار کے جسم مبارک کو چوم لوں کیونکہ صحابہ جانتے تھے صحابہ جانتے تھے یوں بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کو پروردگار عالم نے یہ نعمت اتا فرمائی رضی اللہ عنہم و رضوان کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ان کے لئے جہنم ان کا کچھ نہیں بگار سکتی جہنم ان کا کچھ نہیں لیکن صحابہ اپنی طرف سے یہ اعتقاد رکھتے تھے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بدن کے جس حصے کو مصطفی جانِ رحمت کا دست مبارک یا جس میں مبارک لگ جائے اسے دنیا کی کوئی آگ نہیں جلا سکتی جس دسترقان کو سرکار نے ہاتھ لگایا تھا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب دسترقان میلہ ہوتا تھا تو میں اس دسترقان کو آگ میں ڈال دیتا تھا آگ پورا کا پورا میل اتار دیتی تھی دسترقان جلتا نہیں تھا کیونکہ حضور نے اسے ہاتھ لگایا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیلہ محبت کا یہ عالم تھا اللہ محبت کا یہ جذبہ سرکار کی الفت اور سرکار کی چاہت کا یہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے اس کے بعد ایک اور واقعہ وہاں پہ رونما ہوا ذرا دیکھیں صحابہ اکرام کی قربانی کا عالم کیا تھا کس طرح وہ سرکار کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے تھے ایک اور واقعہ وہاں پہ رونما ہوا یہ واقعہ ہے حضرت عوف ابن حاریس رضی اللہ تعالی جن کی والدہ کا نام افرا تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے جنگ ابھی بازابتہ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن جذبہ جہاد ہے صحابہ کا جوش جہاد ہے اینے سرکار کے قدموں پہ جان قربان کرنے کا جذبہ ہے کہ سب سے پہلے میں حضور کی قدموں پہ جان نشاور کروں یہ جذبہ ہے جو صحابہ اکرام کو بیتاب کیے ہوئے ہے کہ کب موقع ملے اور کب ہم اپنی جان حضور کی قدموں پہ نشاور کر دیں تو حضرت عوف ابن حارس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یدحک رب من عبدی حضور یہ کونسا ایسا عمل ہے جو بندہ کرے تو پروردگار اس سے خوش ہو جاتا ہے بندہ کرے تو پروردگار اس سے خوش ہو جاتا یہ کونسا عمل ہے حضور فرماتے ہیں کہ اے اوف اگر دشمن کا لشکر سامنے ہو اور بندہ اپنے سر کو برہنہ لے جا کر کے اللہ کی خاطر اس دشمن سے لڑنے کی کوشش کرے تو حضور نے فرمایا ید حق یعنی پروردگار اپنی شان کے لائق اپنی شان کے لائق بندے کے اس عمل پر تبسم فرماتا ہے پروردگار بندے کے اس عمل پر خوش ہوتا ہے اللہ اکبر یہ سننا تھا حضرت اوف میدان جنگ میں کھوچ جاتے ہیں اور جا کر کے کفار کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور کفار کے لشکر میں گھس کر کے ایسا جہاد کرتے ہیں ایسا جہاد کرتے ہیں کہ وہ جامع شہادت وہاں پر نوش فرماتے ہیں یعنی یہ جذبہ جہاد تابعی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کہیں واقعہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے انشاءاللہ اس واقعے کو میں کل کے درس میں بیان کروں گا اس کے بعد اب جنگ ہونے والی ہے جنگ کے واقعات کیسے ہوئے یہ کافی تفصیل طلب بات ہے آج وقت ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پوری گفتگو کریں تو آخری بات بتا کر کہ میں اس واقعے کو روکتا ہوں اور کل کے درس میں انشاءاللہ ورزیم ہم اسے کنٹینو کریں گے میدان جنگ میں جو جانی ساری صحابہ اکرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جان قربان کرنے کے جو مظاہریں وہاں پر انہوں نے کیے میں یقینا بتاتا ہوں تاریخ پوری تاریخ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے سردار کو اور پھر اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ پیا ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جذبے کو دیکھ کر کے قیسر اور کسرہ کے قیسر اور کسرہ جانتے ہیں وہاں کا ایک الچی آیا ہوا تھا قیسر اور کسرہ کا نہیں ہوں عرب کا الچی تھا جو قیسر کے دربار میں بھی گیا ہوا تھا اور کسرہ کے دربار میں بھی گیا ہوا تھا کفار نے بھیجا تھا مدینہ شریف دیکھنے کے لیے کہ آخر بات کیا ہے کہ محمد عربی کے چھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان پر قربان ہوتے ہیں جاؤ زرہ جا کر دیکھو وہ جو شخص آئے آیا تو دیکھا کہ نماز کا وقت تھا اور لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے نماز کا وقت تھا لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے اب سرکار اوضو فرماتے ہیں تو سرکار کے اوضو کا پانی جو گرتا ہے ایک بھی قطرہ پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے جیسے ہی پانی نیچے آتا ہے صحابہ اٹھا لیتے ہیں کوئی اپنی آنکھوں میں مل رہا ہے کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے کوئی اپنے بدن پہ مل رہا ہے اب اس شخص نے دیکھا تو بھائی حیرت زدہ رہ گیا ہو وہ جا کر کے بیان کرتا ہے یاد رکھو میں قیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں اور کسرہ کے دربار میں بھی گیا ہوں وہ لوگ جب تک تخت پہ ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور جیسے ہی تخت سے اتر جاتے ہیں ان کا سارا احترام ختم ہو جاتا ہے ان کے پیٹ پیچھے کوئی ان کی عزت نہیں کرتا لیکن قسم ہے رب زلجلال کی میں نے محمد عربی کے دیوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اوضو کا ایک قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے جو قوم اپنے نبی کے اوضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتی کہ وہ اپنے نبی کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے دے گی ان سے لڑنا مت تباہ ہو جاؤ گی تاقید کی تھی اس نے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیارے دیوانوں کیسے قربانی کے انہوں نے جذبات وہاں پہ پیش کیے کیسا مظاہرہ ہوا یہ میں کل بتاؤں گا لیکن آج ایک بہت اہم بات مجھے آپ کو بتانی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا دلاصل یہ واقعہ جنگ بدر ہی سے متعلق ہے جنگ بدر میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹہرنے کے لیے ایک عریش بنایا گیا تھا ایک خجور کی پتی کا چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا تھا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنگ کو کمانڈ کرتے تھے جنگ بدر کو کمانڈ کرتے تھے تو باری یہ آئی کہ وہاں پہ کون ٹہرے سرکار کی حفاظت کے لیے چونکہ یہ جو سرکار کی حفاظت کا مرحلہ تھا کوئی معاملی مرحلہ نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے دور خلافت میں بیان کرتے ہیں حضرت ابن کثیر نے اور اس کے بعد امام احمد بزار نے اپنے مصند میں اس واقعے کو روایت فرمایا ہے لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین لوگوں میں سب سے زیادہ دلیر کون ہے شجاعت پسند بریو کون ہے صحابہ میں تو حضرت علی فرماتے ہیں کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت علی آپ ہیں حضرت علی آپ ہیں لیکن حضرت علی نے اس وقت جو جواب دیا تھا وہ فرماتے ہیں سنو حضرت ابو بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر کی طبیعت بڑی نرم تھی فطرتاً آپ بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے یک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس گئے خانہ کعبہ کے پاس گئے اور جا کر کے سرکار نے دین کا اعلان فرمایا تو کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کے سب سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اتنی حمد نہیں تھی کہ آگے بڑے لیکن صدیق اکبر تھے صدیق اکبر تھے وہاں پہ آگے بڑے اور جا کر کے انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے نکال کر لے آئے اب پھر فرماتے ہیں کہ جب میدانِ بدر پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی جو قیامگاہ تھی اس قیامگاہ کی حفاظت کی جب باری آئی تو بات یہ نکلی کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کون کرے کہتے ہیں کہ وہاں کسی میں حمد نہیں تھی چونکہ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ کی حفاظت کسی صحابی نے اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن صدیق اکبر کی ذات وہ تھی کہ صدیق اکبر تلوار لہراتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی حفاظت کروں گا پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر ہی کا ایمان تھا کہ آپ کا ایمان جتنا اس امت میں مضبوط ہے اتنا مضبوط ایمان کسی کا نہیں چونکہ قربانی کا جذبہ حضور کے قدموں میں قربان ہونے کا جذبہ جتنا صدیق اکبر میں تھا اتنا کسی میں تھا اسی لئے پروردگار عالم نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء کے بعد اس امت میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے اسے پتا چلتا ہے کہ انسان کو عظمت مقام مرتبہ جو بھی ملتا ہے وہ حضور کی محبت کی مقدار کے برابر ملتا ہے حضور کی تعظیم کی مقدار کے برابر ملتا ہے جو حضور سے جتنی محبت رکھیں گے جو حضور کی جتنی تعظیم کریں گے اللہ انہیں ویسا ہی مرتبہ ویسا ہی مقام عطا کرے گا تمہیں پیارے آقا صلی اللہ تو تسلیم کے پیارے دیوان اس سارے واقعات کو تفصیل سے بتانے کا میرا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا کریں حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں جگے دیں دنیا کی محبت میں رہنے کی بجائے مصطفیٰ جانِ رحمت کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی ان واقعات کو دیکھ کر کہ صحابہ کو دیکھیں دعوت کا کیسا جذبہ ان کے اندر تھا دین کی دعوت جنگِ بدر کیوں ہوئی دین کی دعوت ہی کے خاطر میں دین پھیلانا تھا مقصود اور دین کو آگے بڑھانا تھا اسی لئے تو جنگِ بدر ہوئی صحابہ اکرام اپنی جان قربان کر رہے ہیں اولاد قربان کر رہے ہیں بچے قربان کر رہے ہیں مال قربان کر رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تستیم کے پیارے دیوانوں ہمیں اگر ہم صحابہ سے سچی محبت کرتے ہیں حضور سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے لئے آگے بڑھیں دین کے کام کے لئے آگے بڑھیں سرکار کا جو مشن ہے جس مشن کو رسولِ گرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا اس مشن کو آگے بڑھانے کے لئے ہم لوگ آگے آئیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ یہ جذبہ ہم سب میں پیدا فرمائے پروردگار خدمتِ دین کا یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرمائے اور خصوص بالخصوص اس شہر کے نوجوانوں میں اور اس شہر کے ہر مسلمان کے دل میں پروردگارِ عالم یہ جذبہ بیدار کرے کہ ہم دین کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں ایمین پاک پروردگارِ دو عالم جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں اگر کسی بھی قسم کی خطا یا غلطی ہو لغزیش ہو تو اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنقے میں معاف فرما اور صحابہ اکرام کی حضور سے محبت کا جو جذبہ تھا اس جذبے کا صدقہ ہمیں عطا فرما ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے دلوں کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنانے کی توفیق عطا فرما رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما یا اللہ حضور کے دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما سرکار کا جو مقصد ہے سرکار کا جو مشن ہے اس میشن کو آگے بڑھانے کے ہمیں توفیق عطا فرما کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود اے میرے مولا ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذمب و خطیعتم و اتوبو الی و ما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ